اسلام علیکم جی امید کرتی ہوں سب خیریہ سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل فائن شائن تو جیسا کہ سردیاں آ رہی ہیں اور سردیوں کا ویلکم کرنے کے لیے تو جو لیڈیز ہیں نا وہ ان کا کام کافی بڑھ جاتا ہے ظاہر ہے کہ جی ونٹر آرہا تو ونٹر کے لیے ہمیں بلینکٹ جو ہے موٹے والے اور اس کے راوہ جو رضائی کمبل وغیرہ وہ نکالنا پڑتے ہیں سردیوں کے کپڑے نکالنا پڑتے ہیں تو مجھے آج آپ لوگوں کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کرنی تھی کہ آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ سم ٹائم ہوتا ہے کہ ہیوی ہیوی کمبل ہیں جو وہ ہم سے ووش نہیں ہوتے تو بلکل اتنے زیادہ گندے نہیں ہیں لیکن آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ ڈرائی کلین آپ اپنے گھر میں کر کے بہت سے پیسے بھی بچا سکتے ہیں بہت سے اپنا ٹائم بھی سیف کر سکتے ہیں اور آپ اپنے گھروں میں ہی آپ کو کوئی یعنی کہ ڈرائی کلینر کے لیے بھجوانے کی ضرورت نہیں ہے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جی یہاں پر یہ بلینکٹ ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو بلینکٹ کو چاہے تو آپ کسی فلور پر اچھی طرح سے اپنا فلور صاف کر کے سہن میں کھلا کھلی جگہ ہونی چاہیے جہاں پر آپ نے اس کمبل کو صاف کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کوئی نیچے چٹائی بچھا لیں پرانا کپڑا بچھا لیں نہیں تو فلور صاف کر کے اچھے سے اپنے کمبل کو اس طرح سے پھیلا لیں مجھے بیٹ پر یہ لگتا ہے تو میں اپنے بیٹ پر ہی کروں گی آپ ہی چاہے تو بیٹ پر یہ طریقہ استعمال کیجئے گا بیٹ پر کیا کروں گی کہ پورا جو ہے نا بلینکٹ کو اس طرح سے میں نے پھیلا لیا ہے اور پھر اس کے بعد لینا بیکنگ سوڈا بیکنگ سوڈا کیا کام کرے گا یقین کریں کہ آپنا بیکنگ سوڈے کو چاہے تو نمک دانی میں ڈال کے آپ نے اس میں کیا کرنا ہے کہ اس کو سپرنکل کر دیں نا پورے بلینکٹ کے اوپر اور یا پھر ہاتھوں کی مدد سے ہی سپرنکل کر دیں اس کو پھیلا دیں پورے بلینکٹ کے اوپر نا تھوڑا تھوڑا سا لے کر چھٹکی تو اس کو پھیلا دیں اس سے ہی ہوگا دس سے پندرہ منٹ یا آدھا گھنٹہ رہنے دیں آدھا گھنٹہ رہنے دیں تو زیادہ بیسٹ ہے تاکہ آپ کے جو بلینکٹ میں ہوتا ہے سمٹائم ہم نے اتنا یوز تو نہیں کیا ہوتا لیکن گندہ بھی اتنا نہیں ہوتا لیکن اس سے ایک عجیب سی سمیل سی آتی ہے جمز بغیرہ ہوتے ہیں جو کہ بلکل یہ بیکنگ سوٹا یہ والا کام کر دیتا ہے اور آپ کا کافی ایزی ہو جاتا ہے آپ نے پھر کیا کرنا ہے آدھا گھنٹہ یا بیس منٹ چھوڑ کے آپ نے اس طرح سے کوئی ساف برش لینا ہے شو پولیش جو برش ہوتا ہے اس طرح سے شو ساف کرنے والا یہ بلکل میرے پاس ایک ایک ایکسٹرا پڑا ہوا تھا نیٹ اگر یہ نہیں ہے تو ڈیزنٹ میٹر اگر آپ کے پاس یعنی کہ کوئی ساف والا یہ نہیں ہے یا کوئی ساف والا کپڑا لے لیں یا پھر آپ کوئی سا بھی برش لے لیں یا کپڑا یہ کے ساتھ ہی آپ اس کو اس طرح سے ہلکہ ہلکہ سا رب کرتے جائیں گے اور آپ اس کو ساف کرتے جائیں گے ٹھیک ہے جو بیکنگ سوڈا ہے وہ آپ کا جو ہے نا ٹونٹی پرسنٹ جو کام ہے وہ تو یہیں پر آپ کا کر دے گا اور آپ نے اسی طرح سے بلینکٹ کی دوسری سائیڈ بھی اسی طرح سے سپرنگل کر کے بیکنگ سوڈا تو اس کو بھی دس سے پندرہ منٹ رکھنا ہے اور یقین کریں کہ آپ کا جو ہے بلینکٹ بہت ساف ہو جائے گا آگے میں آپ کو کلینر بتاؤں گی جو ہم بنا کے جس طرح سے ہم نے اس کو بلکل ساف کرنا ہے تاکہ ہمارا جو بلینکٹ وہ بلکل فائنلی جو ہے وہ ہمیں اس کا اچھا ریزلٹ نظر آئے اور ہمیں یہ ساف ستھرا نظر آئے آپ نے کیا کرنا ہے نیم گرم پانی لینا ہے ٹھیک ہے یا تازہ پانی لینا ہے نیم گرم پانی لینا اس میں آپ نے کوئی سا بھی شیمپو ایک چمچ آپ نے شیمپو یوز کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ایک سے دو جو کترے ون ٹو ڈروپس جو ہیں وہ اس کے ڈیٹول کے لینا ہے ٹھیک ہے ڈیٹول ہے تو ڈال لیں نہیں ہے تو اس کے بعد آپ نے کوئی بھی ٹاول اس کو مکس کریں اور آپ نے کوئی بھی ٹاول یا کوئی بھی صاف کپڑا لے کر اس کو آپ نے اس پانی میں ڈپ کر کے تو آپ نے کیا کہنا ہے اس کو نچوڑنا ہے اچھا آپ نے اس کو نا بلکل زیادہ نہیں نچوڑنا ہلکے ہلکا سا اس میں پانی اور جھاگ جو ہے وہ ہم نے رکھنی ہے تاکہ یہ ہمارے بلینکٹ کو اچھے سے کام کر سکے ورک کر سکے تو اس طرح سے یہ دیکھیں جس طرف کو روما ہوگا اس کے اپوزٹ سائر پہ آپ نے بلینکٹ کو اس طرح سے وہ ٹاول اور کپڑے کے ساتھ جو ہم نے یہ جھاگ اور شیمپو والا پانی ہے تو اس کے ساتھ ساف کرتے جانا آپ کو خود پتہ چلے گا یقین کریں کہ جتنی بھی آپ اس میں میل کچھ ہے اور سمیل ہے وہ تساری ختم ہو جائے گی بلینکٹ جو ہے وہ اس کا کلر بھی آپ کو نیٹ اور کلین نظر آنا شروع ہو جائے گا یہی پروسس آپ نے دونوں طرف والی کے سائر پہ کرنا ہے اس طرف والی کر کے پھر آپ نے دوسری سائر جو ہے بلینکٹ کی وہ بھی اسی طرح سے ساف کرنے گا ہمیں چاہیے یہ صرف اوپر والی جو جھاگ یہ جھاگ ہے نا اسی کی مدد سے آپ نے بلینکٹ اپنے کو ساف کرنے ہے کوئی ضرورت نہیں ہے جھنجھٹ میں پڑھنے کی اور سمٹائم ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو کا ویسے کچھ عورتیں جو ہے نا وہ تو گرمیوں کے سردیوں کے انڈ پہ جو ہے نا اپنے بلینکٹ بغیرہ رضائیاں واش کر کے ساف کر کے رکھتے ہیں کچھ لوگ ویسے ہی رکھ دیتے ہیں بھئی سردیوں سے پہلے ہی ہم لوگ ان کو ساف کریں گے تو آج کل ویسے بھی ذرا دھوپ نکل رہی ہے اور ایزی ہے کہ یہ ڈرائی بھی ہو جاتے ہیں بلکل ساف ستر ہے اپنے جو ونٹر کے کپڑے نکالیں ان کو بھی دھوپ لگوائیں جیکٹ سویٹرز بغیرہ اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے دوسری طرح سائیڈہ میں ساف کریں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ پتیلی کا کوئی بھی چھوٹا سا لیکن نہ ڈھکن اور اس کو اسی ٹاول میں لپیٹ کے جھاگ اس کے اوپر لگا کر اس طرح سے بھی ساف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو ہاتھ سے بھی طریقہ ہے تو وہ بھی ساف کر سکتے ہیں نہیں تو اگر یہ والا بھی بڑا بیسٹ وی ہے اس سے بھی آپ کا جو بلکل بلینکٹ یقین کر کے بہت اچھے سے ساف ہو جائے گا آگے بڑھنے سے آپ لوگ اسے ریکویسٹ ہے کے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں اور نوٹیفیکشن تاکہ آپ کو میری لیٹس ویڈیو کا ملتا رہے اور اس طرح سے ہم گھر میں ہی بجائے اس کے درائے کلین کے لیے بھیجیں ایک تو ٹائم بھی نہیں ہوتا پھر کافی کافی دن جو دکانوں پر ہمارے بلینکٹ پڑے رہتے ہیں میں نے آج تک بھی درائے کلین نہیں کروایا اگر آپ کے بلینکٹ صاف ہیں اتنی ضرورت نہیں ہے بوش کرنے کی تو یہ طریقہ ضرور اپنا ہے آپ کو پسند آئے گا اور یہ دیکھیں کتنا بلینکٹ صاف ہو گیا دونوں سائٹ سے میں نے صاف کیا میرے اتنا ٹائم بھی نہیں لگا اور میرے پیسے بھی بچ گیا مجھے باہر بجوانے کی بھی ضرورت نہیں ہے پھر کسی دھوپ میں کسی جگہ پر اس کو پھیلا لیں آج کل تو ویسے دھوپ ہوتی ہے تاکہ دھوپ لگ جائے اور آپ کا بلینکٹ بلکل صاف ستھرا ہو گیا تو یہ ہمارا فائنلی جو بلینکٹ ہے یہ میں نے ادھر دھوپ میں لٹکا دیا اپنے ٹائرس والی سائٹ پہ دونوں سائٹ پہ میں اس کو میں دھوپ لگواؤں گی گھنٹا اور پھر یہ ہمارا بلینکٹ جو صاف ہو گیا اور اس کو میں پیک کر کے رکھ دوں گی کیونکہ ابھی اتنی گرمی ابھی اتنی زیادہ سردی تو آئی نہیں ہے ابھی گرمی ہے اس لیے ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے تو میں نے کہا سوچا کہ سردی زیادہ آجائے اس سے پہلے آپ لوگوں کو یہ ٹریک بتا دوں آپ بھی اپنے بلینکٹ اگر صاف نہیں ہے تو اس طرح سے صاف کر کے رکھ لیں ظاہر ہے سردیوں میں یہ زیادہ خوشک نہیں ہوتے اوکے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیر اللہ حافظ